بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ملکم بیک ٹو مائے چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے تو آج کی جو میرا یہ ولوگ ہے بسیکلی میں آج پاستہ بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اپنے پاستہ کی ویڈیو ہی بنا کر ڈال دوں کیونکہ میرے بس کچھ تھا نہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر دو ٹیبل سپون نہیں بہلکہ تین ٹیبل سپون آئل میں بلکل ہاف پیاز لے لیا تھا اور یہ پاسٹہ بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ساتھ میں اور بلکل ہاف پیاز جیتھ ہے پورا پیاز نہیں ہے اس کا ہاف میں نے لیا تھا اور اس کو میں نے بلکل کاٹ کے جس طرح آملیکٹ کے لئے کاٹتے ہیں ویسے کاٹ کے میں نے اس کو گھی میں فرائے کر لیا میں اس کو پورا براؤن نہیں کروں گی میں اس کو صرف حلکہ ہی براؤن کروں گی اس کے بعد دو جب ویلہسن کی اس کو پیس کی وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہف ٹیبل سپون دو جوے لحسن کے لے کے وہ اس میں ڈال دینے ہیں لحسن کو بھی جو ہے وہ بلکل ہلکا ہی براؤن کرنے اس کو بھی اتنا براؤن نہیں کرنا اتنا پکانا ہے کہ اس کی خوشبو آجے لحسن کی جو آتی ہے سالن میں اس کے بعد جب یہ براؤن ہو جائے تو اس کے اندر تھوڑا سا میں نے پانی شامل کر لیا تھا کہ میں نے زیادہ جل نہ جائے پیاز اس وجہ سے میں نے اس کے اندر پانی شامل کر لیا تھا پانی شامل کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا میں نے پکایا تھا کہ پیاز تھوڑا سا نرم ہو جائے پیاز کو نرم کرنے کے بعد اس کے اندر ہم سیمپل مسائلیں ڈالیں گے جو آم سالن کے اندر ڈالتے ہیں مسائلیں اور پاستہ بھی ساتھ ساتھ بوائل ہو رہا ہے کیونکہ یہ اس پاستہ کو اُبلنے میں کافی ٹائم لگتا ہے مطلب یہ پاستہ اُبلنے میں 20 منٹ لگاتا ہے پاکستان میں جو پاستہ ہے نا وہ بہت جلدی اُگل جاتا ہے لیکن یہاں جو سعودی عرب میں جو پاستہ ہے وہ بہت دیر سے اُبلتا ہے اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر یہ ایک ٹیمارٹر شامل کیا تھا ایک بڑا ٹیمارٹر شامل کیا ہے اس کو اس کے اندر ڈال کے پھر سیمپل جو ہم نے ڈالتے ہیں حلدی نمک ڈال مرچ ڈالی میں نے hers میں ڈالی misc ڈالی کended ڈالی میں نے اور اس کے اندر اگر آپ کے پاس ٹکن پاورڈر یا ٹھکن کیوبس ہیں تو وہ ڈال دیں میکنے پاس اویلیبل نہیں تھا پھر میں نے نہیں ڈالا پھر اس کے اندر soy sauce ڈالوں گی میں وینگیر ڈالوں گی دھوڑی کھٹاس کے لئے اور کیچپ ڈالوں گی میں اس میں تو اگر آپ میری ویڈیو میں دیکھ لیں گے کہ میں نے کیا کیا سپائس اس میں ڈالیں جو جو میں نے ابھی آپ کو بتائیتے وہ سب میں اس میں آگے چل کر ڈالوں گی تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اپنے ویڈیوز ضرور شیئر کروں گی جو جو انفرمیشن میرے پاس ہیں وہ میں آستا آستا ڈیلی اپنے چینل پر ضرور شیئر کرتی رہوں گی تو بس میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے گا اور مجھے ضرور کمنٹ باکس میں اپنی سججیشن بھی دیجئے گا کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے کہ نہیں آتی ہے تو اب میں نے اس میں ایک ہف ٹی اسپونن جو ہے وہ سویا سوس شامل کی تھی اور ہف ٹی اسپونن جو ہے وہ رینگر میں شامل کر دیا تھا میں نے اس میں اور اس کو مکس کر دیا تھا اب میں اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی کیچپ بھی شامل کر رہی ہوں کیچپ جو ہے وہ بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں جب باستہ بکجے تو اس کے بعد بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ویسے ہی تھوڑی سی کیچپ ڈال دی تھی پہلے ہی تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گا کمنٹ کر کے کہ آپ کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں میرے کون کون سا ولاکس دیکھنا چاہتے ہیں اگر میں اپنی نیو ویڈیو میں کیا لے کر رہا ہوں آپ کے لئے تو آپ مجھے پلیج سیجیشن ضرور دیجئے گا اور یہ باستہ جو ہے وہ بوئل ہو گیا تھا اس کا میں نے پانی نکال کے اس کو دوبارہ میں نے اسی دیکھچے میں رکھ دیا تھا اور اب جو میں نے یہ مسالہ تیار کیا وہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اسے میکس کر دوں گی میکس کرنے کے بعد آپ چکھ لیں نا کہ آپ کا نمک مرچ بغیرہ آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے ہے کہ نہیں ہے جو چیز آپ کو کم زدہ لگے وہ آپ ڈال لینا اگر نمک کم ہے تو آپ اور ڈال لیں آپ کو لال مرچ کم لگتی ہے تو آپ کو اور ڈال لینا میرے حساب سے کہ کم مرچیں کھا تو اس لئے کم مرچیں ہی ڈالی تھی تو میرے حساب سے یہ بلکل ٹھیک تھا اینڈ مرچ ہے وہ اس پر کیچپ ڈال کے اس کو کیچپ بسٹ کھا لینا آپ تو بس میکس کرنے کے بعد جو ہے وہ پاسٹا ریڈی ہو گیا ہے اب آپ اس کو کھا سکتے ہیں چاہے آپ اس میں کیچپ ڈالیں یا آپ اس میں دوسرے کوئی اور سپائس ڈالنا چاہے آپ اس کو چاہے کے ساتھ کھا لیں جس میں سے طریقے سے آپ کھا سکتے ہیں تو یہ سمپل سا پاسٹا تھا کہ ہم نے پاسٹا بنایا تو تو میں نے سچا کہ چلو پاسٹا کہیں ولوگ بنا لیتی ہوں تو آئی ہوب کہ آپ کو میرا جب ولوگ پسند آیا ہوگا تو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اپنی سجیشنس جو ہیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا اللہ حافظ